بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اصل شامی کباب بنانے کے کیا طریقہ ہے اصل شامی کباب ہم کس طرح سے بنائیں گے ایک ریشے والے ہمارے شامی کباب بیف شامی کباب بن کا ریڈی ہوں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں تمام باتوں کا راز جاننے کیلئے آپ کو یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنے پڑے گی اسکپ مت کیجئے گا ساتھ ساتھ ماہ کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلیک کرنا مت بھولا کریں اس طرح سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ریل شامی کباب بیف شامی کباب کی اس طرح سے ریڈی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ایک کلو ہم نے بیف لے لیا ہے تھوڑی سی چربی بھی ہے ایک پاؤچ چنے کی دال میجرمنٹ کے حساب سے دو ادر چھوٹے سائز کے پیاس دین ادر ہری میچ چیلی کارلک پیس ٹو ٹیبل اسپون اس میں جائے گا فریش ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کچھ مثالیں اس میں جائیں گے ہلدی پاودر ون ٹی اسپون نمک ہس بزر جائے گا ثابت دھنیا اس میں استعمال کریں گے تقریبا ٹو ٹیبل اسپون یہاں پر جی سفائد زیرا ہم نے استعمال کیا ون ٹیبل اسپون کٹیو لال میچر آپ استعمال کر لیجئے ون ٹیبل اسپون پانی جائے گا اس میں ایک گلاس سکر کا ڈھکن لگائیں گے سیٹی لگائیں گے اور ان کو گھلنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں ماشیلہ سے کتنے زبردست ہمارے پرفیکٹ طریقے سے شامی کباب کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے کوئی آپ کو گھوٹا لگانے کی زود نہیں کوئی آپ کو میشر کی مدد سے محش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے ہمارا بیف بھی کل چکا ہے اور چنے کی دال بھی یہاں پر اب میں دھنڈا ہو چکا ہے ایک بڑے سے پاول کے اندر اسے ڈال لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم نے فریش دھنیا لے لیا ہے وہ ہم نے چھانی کے اندر دھو کر خوش کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی کا ایک کتھرہ بھی اس کے اندر نہیں جانا چاہیے تین سے چار عدد ہری میچ بار کٹنگ کر کے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے سے پہلے اسے بائنٹ کرنے کے لیے اسے جوڑنے کے لیے اور نہ ٹوٹنے کا جو راز ہے وہ یہی ہے ہم اس کے اندر ایک عدد انڈ ڈال دیں گے انڈر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم انہیں شامی کباب کی شیف دے لیں گے یہاں پر جی میں انہیں ایٹ کے لیے بھی سیف کر لوں گے رمضانہ مبارک کے بابرکت مہینے کے لیے ایت پر ہر گھر پہ مہمان آتے ہو جاتے رہتے ہیں تو آپ ابھی سے یہ شامی کباب بنا کر اپنے مہمانوں کے لیے سیف کر لیجئے یہاں پر جیے گھنٹے کے بعد میں نے انہیں نکالے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ جم بھی چکے ہیں ان کی شیف بھی پرفیکٹ آ چکی ہے اب ہم انہیں فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ایک پین کے اندر میں نے ککنگوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر جو ہم نے شامی کباب ریڈی کیے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اب میں آپ کو ویڈیو تھوڑی ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی اور کٹنگ نہیں کروں گی بلکل بھی تاکہ آپ کو اچھی طرح سے میں آسانی کے ساتھ دکھا سکوں کہ میرے شامی کباب کہیں سے بھی الحمدللہ سے نہیں ٹوٹیں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے بیف اور جنے کی ڈال پہلے ہی گل چکی ہے لیکن پھر بھی آپ نے میڈیم تو سلو فلیم بہت اچھی طرح سے دونوں سائیڈوں سے کوک کرنا ہے تاکہ بہت ہی نرم اور ملائم اور جوسی ہمارے ریل شامی کباب بیف شامی کباب بنکا ریڈی ہو جائیں گے ایک سائیڈ اس کی تھوڑی سی پک چکی ہے ہم نے اس کی سائیڈ تبدیل کر دی ہے لیکن مزید پھر ہم اس کی سائیڈ تبدیل کریں گے پھر اس کی سائیڈ تبدیل کریں گے تاکہ اس کا بہت اچھا گولڈن کلر آ جائے آپ کو تمام سائیڈ سے میں کر کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے کہ ہمارے شامی کباب کہیں سے بھی ٹوٹ نہیں رہے پرفیکٹ انداز سے فرائی ہونے جا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی سائیڈ تقریباً ایک سائیڈ مکمل کوک ہو چکی ہے ان کی سائیڈ ہم نے پھر تبدیل کر چکی یہ جو سائیڈ ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ اس کا کلر آ چکا ہے گولڈن براؤن اور ریڈ یہاں پر ریل شامی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب اسے سرف کرتے ہیں اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں گے اب آپ کو ایک شامی کباب توڑ کر دکھاتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پرفیکٹ انداز سے ریشے والے شامی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کوئی مشکل نہیں ہے بنانے میں آپ بغیر پریشر کو کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا پانی آپ کو زیادہ ایٹ کرنا پڑے گا چولے کی فلیم کو میڈیوم ٹو سلو رکھ کر آپ اسے اچھی طرح سے بی فورمٹ چنے کی دال کو گھلا لیجئے گا ماں کے انمول کھانے میں جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں ساتھ جس ساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا